سلام علیکم نمستے سسریہ کالین جیشوی را کیسے ہیں آپ لوگ آئی ہوپ آپ لوگ بلکل ٹھیک ہوں گے اور میں بھی بلکل ٹھیک ہوں آج آپ کے لئے ویڈیو لے کر آئی ہوں بہت ہی زبردست ویڈیو ہے اور اس ویڈیو کا ٹائٹل ہے کرشنا ٹیچنگز فرم بھگوت گیتا یہ ویڈیو بہت ہی زبردست ہونے والی ہے اور کافی چیزیں جاننے کو ملیں گی سمجھنے کو ملیں گی کیونکہ آپ لوگ شاید یہ ویڈیو دیکھ چکے ہوں گے کافی بہار میں اس ویڈیو کو فرس ٹرم دیکھنے والی ہوں اور کافی ہندو دھن اور سناتن کے بارے میں کافی چیزیں جاننے کو بھی ملیں گی دیفینیٹلی سو چلتے ہیں اس ویڈیو کی طرف اور ریکشن دیتے ہیں سو لائے سٹارٹ کئی بار جیون میں ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں اپنی سمسیاؤں کا سمادان نہیں ملتا یا پھر ویپتی کے سمجھنے ہم بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں کئی لوگ تو غصے میں اپنا آپا کھو بیٹھتے ہیں یا پھر اپنی سمسیاؤں سے وچلت ہو کر بھاگ کھڑے ہوتے ہیں ایسے میں گیتا میں لکھے گئی یہ اپدیش ہماری ساری سمسیاؤں کا چھٹکیوں میں حل کر دیتے ہیں اور ہمیں جیون جینے کی کلا سکھاتے ہیں ہندو درم کے اس مہانگرند گیتا کے اپدیش انسان اپنے جیون میں سمجھلت کر لے تو مرک ویٹی کے جیون کا بھی بیڑا پار ہو سکتا ہے تو آئیے جانتے ہیں بھاگوط گیتا سار کا انمول گیان جو انسان کے من کو شانت کر اسے ایک خوشنما جیون ویتیت کرنے میں مدد کرتا ہے پورانی کال کے سب سے بڑے دھرم یودھ کی رنبومی کرکشیتر میں یودھ شروع ہونے سے پہلے شری کرشن نے ارجن کو یودھ سے بھیمکھ ہونے پر ایک امولے اپدیش دیا تھا جسے گیتا جیان کے نام سے جانا جاتا ہے بھلے ہی یہ اپدیش آج سے لگ بھگ پانچ ہزار سال پہلے دیا گیا ہو پرانتو گیتا کے یہ اپدیش آج بھی مانب جیون میں اتنے ہی پراسنگک ہیں جتنا کی ارجن کے لیے دھرمشتر کورکشتر میں تھے یدی آج مانب اس گیان یا اپدیش کو اپنے جیون میں سماہت کر لے تو نہ تو اسے کسی بھی طرح کے دکھوں کا سامنا کرنا پڑے گا اور نہ ہی اس کے جیون میں کبھی بھی نیراش آئے گی مطروں اب پرستوط کرنے جا رہا ہوں گیتا سار کے پرمکھ بندو جو جواب ہے آپ کے جیون کی ہر ایک سمسیا کے سب سے پہلا تو یہ کہ آتما امر ہے لیکن یہ مانب شریر نشور ہے شری کرشن کے انوصار منوشے کا شریر مہز ایک کپڑے کا ٹکڑا ہے ارثارت جس طرح ہم پورانے ہو جانے پر کپڑے بدل لیتے ہیں ٹھیک اسی طرح آتما ہر جن میں شریر بدلتی ہے ارثارت مانب شریر آتما کا ارسطھائی وستر ہے جسے ہر جن میں بدلہ جاتا ہے اس کا آشائی یہ ہے جو لوگ انسانی شریر سے آکرشت رہتے ہیں یا پھر منوشہ جیون کو ہی ستی مانتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے گیتا کا یہ اپدیش ایک بڑی سیخ دینے والا ہے یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمارا ادیشش ارثارت شریر کی ترپتی نہیں اپیتو ستھائی آتما کی موکش پرابتی ہے دوسرا مریفتیو ہی ہے ایک ماتر ستی کرکشیتر کے میدان میں کرشن ارجن سے کہتے ہیں جنم اور مرن جیون کا ایک چکر ہے جسے جان لینا بہت آوشک ہے کیونکہ منوشہ کے جیون کا ماتر ایک ہی ستی ہے اور وہ ہے مریفتیو ارثارت جس نے بھی اس دنیا میں جنم لیا ہے اسے ایک نہ ایک دن اس سنسار کو چھوڑ کر جانا ہی ہے اور یہی اس دنیا کا اٹل ستی ہے پھر بھی اس بات کو نکارا نہیں جا سکتا کہ ہر انسان اپنی موت سے بھائیبیت رہتا ہے ارثارت منوش اپنے جیون کے سب سے بڑے اٹل ستیے سے ہی بھائیبیت رہتا ہے اور یہ انسان کی ورطمان کی خوشیوں کو بھی خراب کر دیتا ہے اسی لیے کسی بھی طرح کا ڈر نہیں رکھنا چاہیے مریفتیو تو وہ پرم ستی ہے جسے ایک دن آنا ہی ہے اور اسی لیے مریفتیو سے بھائی مرکتا پیدنے بھگوان شری کرشن نے گیتا کے ایک اوبدیش میں کہا ہے کہ کروڈ سے بھرم پیدا ہوتا ہے اور بھرم سے بھدھی کا وناش ہوتا ہے وہیں جب بھدھی کام نہیں کرتی تب ترک نشت ہو جاتے ہیں اور بھیکتی کا ناش ہو جاتا ہے اس طرح ہر بھیکتی کو اپنے گسے پر کابو رکھنا چاہیے کیونکہ کروڈ بھی بھرم پیدا کرتا ہے انسان گسے میں کئی بار ایسے کام کر جاتا ہے جس سے اسے کافی ہانی پہنچتی ہے گلت قدم بھی اٹھا لیتا ہے وہیں جب کروڈ کی بھاونا انسان کے مند میں پیدا ہوتی ہے تو ہمارا مستشک بھی صحیح اور گلت کے بیچ انتر کرنا چھوڑ دیتا ہے اسی لیے انسان کو ہمیشہ کروڈ کے حالاتوں سے بچ کر ہمیشہ شانت رہنا چاہیے یا پھر کروڈ میں کوئی بھی فیصلہ نہیں لینا چاہیے کیونکہ گسے میں لیا گیا فیصلہ انسان کو گہری شتی بھی پہنچا سکتا ہے مانوشے اپنے کرموں کو نہیں چھوڑ سکتا شری کرشن نے گیتا سار میں بتایا ہے کہ کوئی بھی انسان اپنے کرم کو نہیں چھوڑ سکتا ارثارت جو لوگ کرم میں لگے رہتے ہیں انہیں اس مارک سے ہٹانا ٹھیک نہیں ہے کیونکہ گیانوادی بننے کے لوگ میں اگر ان کا کرم چھوٹ جاتا ہے تو وہ دونوں طرف سے بٹک جائیں گے مانوشے نہ تو کرموں کو کیے بینا نشکرمتا یعنی یوگ نشتہ کو پرابط ہوتا ہے اور نہ کرموں کے کیول تیاغ ماتر سے سدھی یعنی کی سانکھی نشتہ کو پرابط ہوتا ہے پرکرتی ویقتی کو کرم کرنے کے لیے بادے کرتی ہے جو ویقتی کرم سے بچنا چاہتا ہے وہ اوپر سے تو کرم چھوڑ دیتا ہے لیکن من ہی من اس میں ڈوبہ رہتا ہے ارثارت جس طرح کا بھی ویقتی کا سوبباہ ہوتا ہے اسی کے انروپ وہ اپنے کرم کرتا ہے من کو کابو میں رکھیں گیتا سار میں ان لوگوں کے لیے سندیش دیا گیا ہے کیونکہ ایسے لوگوں کا من ادھر ادھر بھٹکتا رہتا ہے اور ان کے لیے وہ شتروں کے سامان ہی کام کرتا ہے جب ویقتی کا من صحیح ہوتا ہے تو اس کا مستش بھی صحیح طریقے سے کام کرتا ہے اسی لیے اپنے من کو ہمیشہ کابو میں رکھیں جو موڑ بuddھی منوش سمست اندریوں کو ہٹ پوروک اوپر سے روک کر من سے ان اندریوں کے وشے کا چنطن کرتا رہتا ہے وہ مبتھیاچاری ارثارت دمبھی کہلاتا ہے گیتہ سار میں منوش کو دیکھنے کے نظریے پر بھی سندیش دیا گیا ہے اس میں لکھا ہے جو گیانی ویٹی گیان اور کرم کو ایک روپ میں دیکھتا ہے اسی کا نظریہ صحیح ہے اور جو اگیانی پوروش ہوتا ہے اسے گیان نہیں ہونے کی وجہ سے وہ ہر کسی چیز کو گلت نظریے سے دیکھتا ہے یہ بات تو صحیح خود کی پہچان کریں گیتہ سار میں یہ بھی اُبدیش دیا گیا ہے کہ منوش کو پہلے خود کا آنکلن کرنا چاہیے اور خود کی شمتہ کو جاننا چاہیے کیونکہ منوش کو اپنے آتمگیان کی تلوار سے کاٹ کر اپنے ردے سے اگیان کے سندھی کو الگ کر دینا چاہیے جب تک منوش خود کے ہی بارے میں نہیں جانے گا تب تک اس کا اُدھار نہیں ہو سکتا کرم کریں اور فل کی اچھا نہ کریں جو لوگ کرم نہیں کرتے اور پہلے سے ہی پرینام کے بارے میں سوچتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے گیتہ سار کا یہ اُبدیش بڑی سیکھ دینے والا ہے اس میں شری کرشن نے کہا ہے کہ انسان کو اپنے اچھے کرم کرتے رہنا چاہیے اور یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اس کا پرینام کیا ہوگا کیونکہ کرم کا فل ہر انسان کو ملتا ہے اسی لیے انسان کو اس طرح کی چنتہ کو اپنے من میں جگن نہیں دینی چاہیے ارثارت کسی کام کو کرتے ہوئے انسان کو اس کے پرینام کے بارے میں بلکل بھی نہیں سوچنا چاہیے اور ہر کام کو چنتہ مکت ہو کر ہی کرنا چاہیے اندریوں پر سیم ہی کرم اور گیان کا نیچوڑ ہے سکھ اور دکھ میں منوشے کے من کی ستیتی ایک جیسی نہیں رہتی سکھ میں منوشے زیادہ اچھا ہیت ہو جاتا ہے اور دکھ میں وہ بے کابو ہو جاتا ہے اسی لیے سکھ اور دکھ دونوں میں ہی منوشے کے من کی سمان ستیتی ہو اسے یوگ ہی کہا جاتا ہے وہیں جب منوشے سبھی سانسارک اچھاؤں کا تیاہ کر کے بینا فل کی اچھا کے کوئی کام کرتا ہے تو اس سمیں وہ منوشے یوگ کی ستیتی میں کہلاتا ہے اور جو منوشے من کو وش میں کر لیتا ہے اس کا من ہی اس کا سب سے اچھا مطر بن جاتا ہے لیکن جو منوشے اپنے من کو وش میں نہیں کر پاتا اس کے لیے وہ من ہی اس کا سب سے بڑا دشمن بن جاتا ہے اور جس منوشے کو جان کی پرابتی ہو جاتی ہے اس کے لیے سکھ دکھ سردی گرمی اور مان اکمان سب ایک سمان ہو جاتے ہیں ایسا منوشے ستھرچت اور اندریوں کو وش میں کر کے جان دوارہ پرماتما کو پرابت کر کے ہمیشہ سنتوشت رہتا ہے دوسروں سے پہلے خود پر وشفاث کریں شریمت باغوت گیتا میں شری کرشن نے اپدیش دیا ہے کہ ہر منوشے کو خود پر پورا بھروسہ رکھنا چاہیے کیونکہ جو لوگ خود پر بھروسہ رکھتے ہیں وہ نشچے ہی سفلتہ حاصل کرتے ہیں وہیں انسان جیسا وشفاث کرتا ہے وہ ویسا ہی بن جاتا ہے اپنے لکشے کو پانے کے لیے لگاتار پریاس کریں گیتا سار کے اس اپدیش کا اگر کوئی بھی ویکتی اپنے جیون میں پالن کرے تو نشچے ہی وہ ایک سفل ویکتی بن سکتا ہے جو لوگ پورے وشفاث کے ساتھ اپنے لکشے کو پانے کا پریاس کرتے ہیں وہ نشچے ہی اپنے لکشے کو پا لیتے ہیں لیکن ملوشے کو اپنے لکشے کو حاصل کرنے کے لیے لگاتار چنتن کرتے رہنا چاہیے پہلے خود کا کام کریں شریفت باغت گیتا میں شریفت نے یہ اپدیش دیا ہے کہ وہ اپنے کام کو پہلے پراتھمکتہ دے اور پہلے اپنا کام پورا کرنے کی کوشش کریں تب ہی دوسرے کا کام کریں کیونکہ جو لوگ پہلے اپنا کام نہیں کرتے اور دوسروں کا کام کرتے ہیں خوشی خوزے جو لوگ اپنے کام کو من لگا کر کرتے ہیں اور اپنے کام میں خوشی رون لیتے ہیں وہ لوگ نشچے ہی سفلتا پرابت کرتے ہیں وہیں دوسری طرف کئی لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کسی کام کو بوجل سمجھ کر اس کام کو صرف نپٹانے کی کوشش کرتے ہیں ایسے لوگ کسی کام کو دنگ سے نہیں کر پاتے اور اپنے جیون میں پیچھے رہ جاتے ہیں یہ بہت اچھی سیکھ ملی ہے شریفت باغت گیتا میں بھگوان شریفت نے کہا ہے کسی بھگوان کی بھیبوتیاں ہیں جو بھی لوگ بھگوان کے الگ الگ روپوں کی پوجا کرتے ہیں اور ان کی الگ الگ شکتیوں میں بروسہ رکھتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے یہ جان لےنا بہت ضروری ہے کہ سبھی ایک ہی بھگوان کی بھیبوتیاں ہیں منش Durk کے اچھے گن اور اوگن بھگوان کی شکتی کے ہی روپ ہیں جو لوگ سچے من سے بھگوان کی ارادنہ کرتے ہیں اور اپنا پورا دیان بھگوان کی بکتی میں لگاتے ہیں وہ لوگ پورن سدھ یوگی مانے جاتے ہیں وہیں جو منوشی پرماتما کے سرویابی اکلپنیے نیرکار اویناشی اور اچل ستھت سوروپ کی اپاسنا کرتے ہیں اور اپنی سبھی اندریوں کو وش میں کر کے سبھی پریستھتیوں میں سمان باو سے رہتے ہوئے سبھی پرانیوں کے ہٹ میں لگے رہتے ہیں ان پر اشور کی کرپا ضرور برستی ہے آپ کو بتا دیں کہ گیتہ سار میں مہابھارت کے ید میں بھگوان شری کرشن نے ارجن سے کہا کہ اے ارجن اپنے من کو مجھ میں ہی ستھر کر اور اپنی بردی کو مجھ میں ہی لگا اس طرح تو نشچت روپ سے مجھ میں ہی ہمیشہ نیواز کرے گا وہیں اگر تو ایسا نہیں کر سکتا تو بکتی یوگ کے ابھیاس دوارہ مجھے پرابت کرنے کی اچھا پیدا کر اس طرح تو میرے لیے کرموں کو کرتا ہوا میری پرابتی روپی پرم سدھی کو پرابت کرے گا گیدہ سار میں شری کرشن نے یہ بات کہی ہے کہ انسان کے لیے کسی بھی طرح کی ادھکتہ گاتک ثابت ہو سکتی ہے جس طرح سمبندوں میں کڑواہٹ ہو یا پھر مدورتہ خوشی ہو یا پھر گم ہمیں کبھی بھی اتی نہیں کرنی چاہیے جیون میں سنتولن بنائے رکھنا بہت ضروری ہے جب تک منوشی کے جیون میں سنتولن نہیں رہے گا وہ سکھ سے اپنا جیون ویتیت نہیں کر سکے گا ارثات منوشی کو ضرورت سے زیادہ کوئی بھی چیز کرنے سے بچنا چاہیے اور اپنی زندگی میں سنتولن بنا کر رکھنا چاہیے سوارتھی نہ بنے گیدہ سار میں کرشن نے ان لوگوں کے لیے اس اپدیش کے مادیم سے ایک بڑی سیکھ دی ہے جو لوگ دوسروں کی بھلائی پر دیان نہیں دیتے اور صرف اپنا مطلب ساتھنے میں لگے رہتے ہیں ان لوگوں کا کبھی بھی بھلا نہیں ہوتا آپ کو بتا دیں کہ انسان کا سوارتھ اسے ان لوگوں سے دور لے جا کر نکاراتمک حالاتوں کی طرف دکیلتا ہے جس کے چلتے ویقتی اکیلا رہ جاتا ہے وہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی اپنا جیون خوشی پوروک ویعتید کریں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کسی سوارتھی کو اپنے پاس نہ آنے دے کیونکہ سوارتھی منوش دوستی بھی صرف اپنا سوارتھ نکالنے کے لیے کرتے ہیں ایشور ہمیشہ منوشی کا ساتھ دیتا ہے آپ نے اکثر یہ سنا ہوگا کہ جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا بھگوان ہوتا ہے گیتہ سار میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ ایشور ہمیشہ منوشیوں کا ساتھ دیتا ہے وہیں جب ویقتی اس پرباوشالی ستھے کو مان لیتا ہے تو اس کا جیون پوری طرح سے بدل جاتا ہے سریشتی نرماتہ ایشور ہی ہے جو سمپون جگت کو چلا رہے ہیں وہیں انسان تو بس ایشور کی ہاتھ کی ایک کٹ پتلی ہے اسی لیے انسان کو کبھی بھی اپنے بھوش یا پھر عدیت کی چندہ نہیں کرنی چاہیے کیونکہ ہر ویقت پریستیتی میں ایشور انسان کا ساتھ دیتا ہے اور اسے مشکلوں سے باہر نکالتا ہے اسی لیے ہم سبھی کو ایشور پر بھروسہ رکھنا چاہیے سندہ کی عادت انسان کے دکھ کا کارن بنتی ہے جن لوگوں میں شک یا سندہ کی عادت ہوتی ہے یا پھر جو لوگ ضرورت سے زیادہ شک کرتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے شری کرشن نے گیتا میں کہا ہے کہ پورن ستھے کی خوج یا پھر سندہ کی عادت انسان کے دکھ کا کارن بنتی ہے بھگوان شری کرشن کے دوارہ شریمت بھاگوات گیتا میں جو بھی اپدیش دیے گئے ہیں اگر ان اپدیشوں کو لوگ اپنے جیون میں اتار لیں تو وہ نشچی تھی اپنے جیون میں سفل ہوں گے گیتا سار کی یہ اپدیش واقعی ایک سفل جیون کا نرمان کرنے میں ایک اہم بھومی کا نبا سکتے ہیں تو پریے درشکوں اگر آپ کو گیتا کے اس گیان سے اگر کچھ بھی نیا سیکھنے کو ملا ہو تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ان تک بھی یہ انمول گیان پہنچ پائے ساتھ ہی ایسی ہی اور آدھیاتمک ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل The Divine Tales کو ابھی سبسکرائب کریں اور اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو لائک کریں ہمارا فیس بک پیج بھی فیلحال آج کے لیے اتنا ہی اب ہمیں اجازت دیجئے آپ کا بہت بہت شکریہ امیزنگ یار بہت ہی زبردست اس ویڈیو میں بہت کچھ ہمیں سیکھنے کو ملا ہے اور یہ مجھے بہت اچھا لگا اور سب سے بیسٹ جو مجھے چیز لگی اس ویڈیو میں وہ یہ تھی کہ ہمیں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اپنی زندگی پر اگر ہم جس طرح سے اس نے بتایا گیا کہ بگوت گیتہ میں یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے اور اس میں سے ہی یہ چیزیں انہوں نے منشن کی ہیں ویڈیو میں بتائی ہیں تو ہر چیز کا واقعے میں ہی کوئی بھی ایک بھی چیز اس میں غلط نہیں تھی مجھے ساری چیزیں بہت اچھی لگی انسان کی زندگی سے ریلیٹڈ ہیں انسان کو سکون میں رکھنے والی انسان کی نفسیاتی جو زندگی ہے جس سے انسان جو ہے پوری زندگی جیتا ہے لیکن اس کو ڈر ہوتا ہے کہ وہ مرنے کی خوف سے وہ جیت ہو رہا ہوتا ہے لیکن اس آدمے مرنے کا خوف بھی ہوتا ہے تو خوف نہیں ہونا چاہیے بس اپنے وقت کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہاں ہم ہماری زندگی جو ہے وہ ٹیمپریری ہے اور ہم نے چلے جانا ہے اس دنیا سے لیکن اس بات کو ہر وقت ذہن میں لگا کر رکھیں ہم کہ میں یار نہیں میں ابھی مر جاؤں گا ابھی مر جاؤں گا سپیشلی میرے ساتھ تب ہوتا ہے یہ جب میں بیمار ہوتی ہوں یا میں ٹبر ٹھیک نہیں ہوتی ہے تو میری باڈی جو ہے وہ موفمنٹ نہیں کر پا رہی ہوتی تو آپ کو پتہ ہے انرجی نہیں رہتی باڈی میں اور عجیب سی حالت ہو جاتی ہے تو جس کی وجہ سے ہمیں ایسا فیل ہوتا ہے کہ یار میری شاید باڈی میں صرف جان نکلنے لگی ہے یا میں مرنے والا ہوں خوف ہو رہا ہوتا ہے نا درد سا ہو رہا ہوتا ہے تو اس میں انسان نا پھر کچھ ہی نہیں پاتا ہو خوش نہیں رہ پاتا ہو تو یہ چیز ہمیں اکثر فیل کرنے کو ملتی ہیں میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے اور دوسری بات انسان ہمیشہ جب ہم زیادہ کی ضرورت کی چیزوں کے دارے میں سوچنا شروع ہو جاتا ہے یہ ایک کام میں بہت زیادہ فانسنٹریٹ کر لیتے ہیں ہم دوسروں کو کچھ سمجھتی ہی نہیں ہیں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہم کبھی کامیاب نہیں ہو پاتے تو اکثر ہمیں جب بھی ہم کام کرتے ہیں تو ہمیں اپنی زندگی کو اپنی زندگی کے ٹائم کیبل بنانا چاہیے ہمیں اپنے ایمز بنانے چاہیے جب ہم ایم بنائیں گے تو ہماری زندگی آگے سہی سے سمودلی چلے گی اگر ہم ایم بنا کر چلتے ہیں تو کبھی نہ کبھی وہ ایم کمپلیٹ ہوگا لیکن اگر دل سے ہو اگر ہم سپنے دیکھتے ہیں لیکن وہ صرف سپنے ہی دیکھیں گے اس کو پورا کرنے کی ہمت نہیں رکھتے تو پھر وہ کبھی پورے نہیں ہوتے ہیں اسی درہ ہم ٹینشن لیتے ہیں ٹینشن ہمیں تب ہم خوشی میں بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہو جاتے ہیں ٹینشن میں ہمیشہ ہم بہت زیادہ اپسٹ ہو جاتے ہیں اور ہمارا دل کرتا ہے گھسہ بھی بہت آرہا ہوتا ہے تو ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم سامنے مالا جنہ اس کو ختم کر دیں تو یہ سارے چیزوں میں اور نورمالی فیز کرنی پڑتی ہیں تو مجھے یہ چیز اس میں بہت اچھی لگی ہے کہ انسان کو اپنے آپ کو برابر رکھنا چاہیے خوشی میں زیادہ خوش نہیں کرنا چاہیے غم میں زیادہ غم نہیں محسوس کرنا چاہیے برابر رکھو اپنے مائنڈ کو بہت زیادہ نیوٹرل اور کو بلکل اپنی کنٹرول میں رکھو تاکہ آپ سے کوئی کلٹی کلٹی حرکت نہ ہو اور آپ جو ہے ہمیشہ بلکل صحیح راستے پہ چلو اور میں نے ایک اور چیز دیکھئے گا یوگا انسان کو بہت زیادہ مینٹلی بہت زیادہ سٹرونگ کرتا ہے اور فریش رکھتا ہے ہیلتھی رکھتا ہے یوگا سے انسان کے مائنڈ جو آتا ہے اس میں بہت ساری جو الٹی پلٹی چیزیں آ رہی ہوتی ہیں وہ نہیں آتی ہیں اور وہ اپنی زندگی کو اچھے سے جیتا ہے دوسرے لوگوں کو خوش رکھنا بھی ایک بہت اچھی بات ہوتی ہے تو آپ ہمیشہ لاچی لوگوں سے دور رہو لیکن جو آپ سے پیار کرتا ہے یا پھر آپ کو خوش رکھتا ہے یا آپ کو فیل ہوتا ہے یا آپ کو خوشی دے رہا ہے تو آپ کو اس انسان سے کنیکٹ رہو اور لیکن اسے سپنے بنا کر مت رکھو اسے امید مت لگا کے رکھو کہ وہ آپ کو آنے والا وقت میں یہ کرنے والا ہے وہ کرنے والا ہے کیونکہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہمیں اکثر وہی جو خوشی رہا دیتے ہیں وہی ہمیں اکثر ٹوڑ بھی دیتے ہیں تو کوشش کریں کہ ان لوگوں سے ان لوگوں کے ساتھ میں رہیں جو آپ کو خوش رکھتے ہیں بہت امیدیں کسی سے مت لگائیں امیدیں لگائیں گے آپ ٹوٹ جائیں گے سو خیر مجھے یہ ساری ہیس میں بتائی یہ چیزیں بہت اچھی لگی ہیں اور کافی موٹیویشنل تھی باتیں اور واقعی میں یہاں میں نے کبھی بھگوت کی تا تو پڑی نہیں ہے ویڈیوز میں ہمیں کافی چیزیں سیکھنے کو مل جاتی ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے خوش ہی ہوتی ہے اس طرح کی چیزیں سن کر اور دیکھ کر کے یار مطلب کہ کیا لکھا ہوا ہے اس کتاب میں کیا بتایا جا رہا ہے اور اس میں میں نے فرس ٹائم سنے تو یہ بہت اچھا لگا کہ فرس ٹائم میں نے سنے اور وہ اتنی پوزیٹیف چیزیں تھی کہ اس میں مجھے کوئی بھی ایک سنگل چیز بھی وہ نیگٹیف نہیں لگی دھرم جو ہے دلکل ہی ڈیفرنٹ ہے اور اس میں ہر چیز پوزیٹیف دکھائی جاتی ہے دوسری چیز ایک اور میں نے دیکھی ہے کہ اس میں فیل کی ہے کہ سناتن دھرم میں انسان کو بہت زیادہ ریسپیکٹ کی جاتی ہے بہت زیادہ انسان کی زندگی کو انسان کو بہت زیادہ بیلیو دی جاتی ہے اور میں نے کبھی بھی اس طرح سے سناتن دھرم سے لوگوں کو کبھی بھی میں نے وائلیشن کرتے ہوئے نہیں دیکھا میں نے کبھی بھی سناتن دھرم سے لوگوں کو جو ریلیٹیڈ ہے ان لوگوں کو کبھی بھی میں نے اس طرح سے نہیں دیکھا کہ وہ کسی کو تن کریں یا ایریٹیٹ کریں یا پھر کچھ بھی اس طرح کا کریں جس سے لوگ جو ہے وہ پریشان ہوں تو یہ چیز میں نے نوڈ کی ہے تو یہ چیز مجھے اچھی بھی لگتی ہے وہ حام مطلب ان شورٹ نہیں ہوں گے کبھی انہوں نے کسی کو حام نہیں کیا یہ چیز مجھے اچھی لگتی ہے آپ کو کیا لگتا ہے آپ کومنٹ باکس میں ضرور باتائیے گا اور اس میں سے کون سی چیز جو ہے وہ آپ کی لائت میں بہت زیادہ آپ کو لگتا ہے کہ اس کے ضرورت تھی اور اس میں آپ کو سیکھنے کو ملا میں اپنا بتاؤں تو مجھے بہت زیادہ اچھا وہ لگا مطلب سارے ہی اچھا تھا لیکن میں نے اپنے اوپر جو اپلائے پہنے والی ہوں تو وہ ایک یہ چیز ہے جس کو فالو کروں گی کہ انسان کو تینشن میں تینشن نہیں زیادہ لینی اور خوشی کو زیادہ سر پہ ہاوی نہیں کرنا نورن رکھنے اپنے مائنڈ کو اور کبھی تینشن زیادہ نہیں لینی ہے خوش رہنا ہے اور لوگوں کو جلاتے رہنا ہے تو خیر گائش یہ دی ہماری آج کی ویڈیو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا لازم لگ فور یوال اور بی پوزیٹیو بہ بائی